ہوتا ہے تو یا اس کے ہاتھ میں وہ شروں والی بندوق شروں چھرے والے وہ بندوق تم آ دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا چھڑیوں کا شکار کرو تو یا میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ غلیلیں بنا لیتے ہیں اور سارا دن درختوں پہ جا کے تو مصوم پرندوں کو مارتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی منع ہی نہیں کرتا نہ ہمارا محول منع کرتا ہے نہ ہمارے اساتذہ منع کرتے ہیں اگر گھروں میں تھوڑا بہت منع کیا جاتا ہے جیسے کہ میری والدہ اس بات سے منع کرتی تھی لیکن گھر کے بار تو والدہ ساتھ نہیں ہوتی تھی تو پرندوں کے ظلم آپ دیکھیں کہ ہمارے تو ایسے شہر بھی ہیں جہاں پہ چڑیاں ختم ہو گئی ہیں اس کو کھا گئے توتے ختم ہو گئے جناب اور وہ ایک ہوتی ہے اس کو کھا گئے تو یہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کتابوں سے ہٹ کے محول بھی آپ کی تربیت کرتا ہے وہ اس طرح کہ جب یہاں پہ آئے ہم یوکے میں تو یہاں کا محول جب عملن دیکھا تو یہ دیکھا کہ یہاں تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چوپائیوں کو اور چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کتنا کتوں کو بلیوں کو کتنا پیار کیا جاتا ہے اور یہ احساس کیا جاتا ہے کہ ان میں بھی جان ہے اور ان کو تکلیف نہیں دینی ان کو بھی درد ہوتی ہے تو میں ایک بات کو ختم کرتے ہو بتاتا ہوں کہ ایک ایک چوہ نمائے ایک جانور ہوتا ہے ہیمسٹر 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 تو بلکل چوہ کے سائز کا تو میرے بچے نے مجھے گفٹ کیا میں نے اس پہ کہانی بھی لکھی ہے گفٹ کیا لاؤ کے فادرز ڈے پہ بڑے ہم احران ہوئے لیکن جب اس کو پالا وہ اس ہیمسٹر نے ہمیں یہ سب ڈیٹھ سال صرف وہ زندہ رہا ہے لیکن اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ وفاداری کیا ہوتی ہے تکلیف کیا ہوتی ہے احساس کیا ہوتا ہے اور وہ ایسے تھا کہ جیسے دوست ہے وہ ہمارا یعنی اس میں تو پھر میں نے سوچا کہ ہم کس طرح کا ظلم کرتے ہیں اپنے معاشرے میں جا کے جانوروں کے ساتھ بے گناہ جانوروں کے ساتھ دوسری ایک تو یہ ہے کہ لیٹریچر کے ساتھ ساتھ کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک عملی تربیہ جو ہے اس کا بھی فقدان ہے اب میں آتا ہوں آپ کا سوال کی طرف سوری میں نے نہیں نہیں بہت اچھا بہت خوب بہت خوب بات تھی جی جی تو جو ہمارے جو مسیحی شاعر ہیں عدیب ہیں یا اس زمانے میں پرانے وقتوں میں جب صرف اخبار ہوتے تھے رسالے ہوتے تھے کیا ہمارے لوگوں کا کس میں کردار ہے جی بلکل ہے اور بہت زیادہ ہے اور بہت ساری قوموں سے زیادہ کردار ہے اس پہ تحقیق نہیں کی گئی میرے استاد بھی تھے وکٹر ناصری جاں تو یہ شوائنور کے چیف ایڈیٹر تھے مجھے کچھ حرصہ بطور ایڈیٹر ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو وہ سینٹ انتھری میں ٹیچر بھی تھے اہم اے اردو پہ انہوں نے ایک دہا سر کہا کہ بات سنو اگر عدب سیکھنا ہے اردو لٹریچر یا عدب سیکھنا ہے تو بائبل پڑھو اس میں ہر چیز تمہیں ملے گی یہ اس کو چھوڑتا ہوں یہی پہ ہمارا جناب دود نبی کے ضبور جو ہیں وہ ان کو تمام مذہب مانتے ہیں جو مسلم بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں مسیح بھی مانتے ہیں سر پادری آئیڈی شہباز نے ان کا پنجابی میں ترجمہ کیا ان ضبوروں کا یہ لٹریچر کی دنیا میں بہت بڑا کام ہے بلکل اور آج تک اس پائے کا کام پاکستان میں کوئی نہیں کر سکا کوئی بھی عدیب شاید نہیں کر سکتا یہ احزاز ایک مسیح پادری کو آئیڈی شہباز صاحب کے حصے میں آتا ہے اب میں آتا ہوں سر آپ کے سوال کی طرف تو اردو کوئی جو اخبار ہیں یہ پہلا اخبار اردو کا برے صغیر پاکوین میں شروع ہوا تھا اٹھارہ سو بائیس میں دے گی اس کا نام تھا جام جہاں نما اور سر اس کے ساتھ اٹھارہ سو سنتالیس میں ایک اور اخبار نکلا ہے مہ نامہ خیر خواہ ہند تو یہ ماسٹر رام چندر تھے یہ ان کے ایڈیٹر تھے پھر ایک اور پندرہ روزہ انہوں نے نکالا تھا فوائد ناظرین تو یہ اٹھارہ سو بائیس کا زمانہ ہے یہ پہلا اخبار سر اٹھارہ سو بائیس میں اردو زبان میں یہ جاری ہو رہا ہے اٹھارہ سو بائیس میں اٹھارہ سو سنتالیس میں اٹھارہ سو چون میں تو یہ یہ بھی یہ ہندو لوگ ہیں جو جو نکال رہے ہیں ماسٹر رام چندر جی جو ہیں تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اٹھارہ سو ستہ اٹھارہ سو چون کے بعد اٹھارہ سو ستر میں جناب امرت سر میں ایک اردو اخبار وکیلہ ہند یہ مسیح اخبار ہے اس کے ساتھ ہی سفیرہ ہند اخبار یہ پادری رجب علی صاحب تھے یہ انہوں نے جاری کیا اور جو پریس کے مالک تھے وہ پادری بیرنگ صاحب تھے یا بریٹن تھے یا امریکن تھے تو یہ یہ ان لوگوں نے یہ شروع کیا اور اس کے ایڈیٹر تھے بابو رولیہ رام ان کا بعد میں بہت بڑا نام ہوا سیاست کے حوالے سے بھی اور اس میں ایک خاص بات جو میں بتاؤں کہ جو وکیلہ ہند اور سفیرہ ہند اس کے اسسسٹنٹ ایڈیٹر تھے یہ پادری رحمت مسیح وائز تھے اس وقت وہ پادری نہیں تھے نوجوان تھے تو رحمت مسیح وائز اور مجھے فخر ہے بتاتے ہوئے کہ میں انہی کی نسل سے ہوں میرے وہ پردادہ تھے تو پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے لکھنا جروع کیا تھا اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا مشہور اخبار تھا جو اٹھارہ سوستاسی میں غالباً جارے ہوا نور افشان تو آپ اس سے پہلے اس اخبار کے ایڈیٹر مسلمان ہوتے تھے تو جو آخری ایڈیٹر تھا اس کا نام تھا محمد عبدالغفور وہ فوت ہوا ہے تو اٹھارہ سوستاسی میں پادری رحمت مسیح وائز جو پہلے مسیحی ایڈیٹر نور افشان کے مقرر ہوئے اور یہ نور افشان وہ اخبار ہے جو ایس پی سینہ صاحب کی جماعت جو تھی کرسچن نیشنل لیگ شاید نیشنل کرسچن لیگ یہ اس کا ترجمان اخبار بھی رہا ہے اس کا ترجمان اخبار رہا ہے اور پادری وائز کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاؤں کہ اے کلامہ طالب شاہ آبادی ملتان سے ان کا تعلق تھا یہ کنورٹ تھے مسیحی تھے مسلمان سے یہ کرسچن ہوئے تھے تو یہ ہما رسالہ سماحی نکالتے تھے لکھناؤ سے ان کی کتاب ہے اس اپنی کتاب گلدستہ مقالات میں یہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ہندوستان کا پہلا مسیحی عدیب جو ہے وہ رحمت مسیح وائز ہے جس نے کہانی جس کی کہانیوں کی کتاب من لگن کہانیا انیس سو تیس میں لاہور سے شائع ہوئی تو یہ سر میں مختصر وہ پرانے لوگ اور بھی اس میں ہمارے شامل ہیں پادری آئیڈی شباز کا میں نے ذکر کیا ہے پھر المائدہ رسالہ موسیٰ خان سب نکالتے رہے ہیں اس کے بعد جناب ہمارے عزیز حمدہ کیارزہ وکٹر ناصری بے شمار یہ بہت لمبی لیتیاریلال شاکر تھے ڈینس آئیزک سار یہ بہت لمبی لسٹ ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارا دامن جو ہے مسیحوں کا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کا تعلق جو خطے پاکستان میں شامل ہے وہیں سے تھے اور یہ پنجابی تھے ساتھے تو یہ ہے کہ ہمارا دامن اس میں بلکل جناب بھرپور ہم نے کام کیا ہوا ہے اردو عدب کے حوالے سے اور تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ گوگل سرچ کریں گے اردو عدب کے حوالے سے تو آپ کو کسی مسیحی کا نام نہیں ملے گا تو یہ ہمارے اپنے بڑوں کی کتائی ہیں تو اس پہ امید ہے کہ بہت جلد اس پہ ایک کتاب پہ میں کام کر رہا ہوں پادری بھائیز کی سوان نے عمری پہ بہت ساری چیزیں اس میں واضح ہو جائیں گے کلیئر ہو جائیں گے جی سار جی ڈاکٹر ڈاکٹر نیل صاحب چونکہ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نیل صاحب کو بھی ہم پوچھیں کہ آپ چونکہ کافی دیر سے دستدریس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اور نوجون بچے ہمارے مسیحی بچے بھی آتے ہیں کیا نوجون بچے جو ہیں وہ اس لکھنے میں خاص طور پر نصر نگاری کی طرف آتے ہیں پڑھنا اور نصر نگاری نوجون اس دور کے بچے جو ہیں کیا آپ ان کو کچھ ترقیب دلاتے ہیں بتاتے ہیں کہ نصر لکھا کریں اکثر جو لوگ ہیں شورہ حضرات ہیں شاعری کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ شاعری پر بھی اتنی مہینہ تو نہیں کرتے لیکن اکثر ہم لوگوں نے کہتے ہیں کہ نصر لکھا کرو یا نصر پڑھا کرو عدب پڑھا کرو زیادہ اچھا ہے تو اس دور کے جو نوجوان ہیں کیا وہ پڑھ رہے ہیں عدب کو وہ تو ہمارا پہلے سوال ہوگی لیکن آج کل جو ہے جس کے آپ کے کوئی ایسا ہے کوئی بچہ جو بہت زیادہ پڑھ رہا ہو دیکھیں اس طرح سے میں کوئی نام نہیں لے سکتا کچھ اکہ دکھا نام ضرور ہے لیکن اس میں نا ایک چیز ہمیں ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں مسیحیوں کا کردار عدب میں پاکستانی عدب کے حوالے سے ایک تو عدیب عدیب ہوتا ہے ظاہر ہے وہ وہ ایک بیگراؤنڈ سے تو ہو سکتا ہے ایک خاص محول سے ایک خاص ریلیجن سے لیکن عدیب تو بس عدیب ہوتا ہے اگر وہ اپنے خاص کسی شناخت کے زیرے اثر ہوگا تو پھر وہ عدیب نہیں ہو سکتا اتنا یا بڑا عدیب نہیں بن سکتا میرا یہ ماننا ہے اچھا اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جیسے وائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی یا بہت سا انہوں نے میں جو کنورجن ہے یا میرا چکے تعلق ایک گاؤں سے ہے سٹنز آباد سے میہ چنوں کے پاس انیس سو بیس میں بنا گاؤں اچھا وہ یہاں سے گرداسپور سے دردر سے لوگ پہلے سے آلکورٹ کی طرف گئے پھر وہ ظاہر ہے ہمارا اس کے ساتھ چک نمبر ایک سو تیرہ ہے وہ بھی فروزپور ریاست سے آئے ادھر سے اچھا مجورٹی آپ کو پتا ہے ورکنگ کلاس تھی لیبر کلاس تھی گاؤں زمینیں کچھ مل گئیں وہاں پہ نہریں بن رہی تھی ساتھ آبادکاری ہو رہی تھی جی جی اب اگر دیکھیں تو ہم بطور مسیحی قوم مجورٹی کی بات کر رہا ہوں اسپشن ظاہر ہے وائز صاحب زیادہ انہوں نے بہت پیچھے تک ریفرنس دیا ہے لیکن ایک سو چالیس ایک دیڑ سو سال سے پرانی ہماری عمر نہیں ہے اس شناخت کے ساتھ نئی جو شناخت ہے نا اس میں بھی مجورٹی آپ دیکھیں گے جو تو مشنریز کے ساتھ تھے لوگ انہیں تو پڑھنے لکھنے کا یا کچھ محول مل گیا کتاب نظر آئی ہوگی لیکن زیادہ تر لوگ محنت مزدوری والے یا کتاب سے کوئی ناتہ نہیں تھا چرچ میں دعا ہوتی تھی یا ان کو دعا کی طرف لگایا جاتا تھا کتاب یا انٹلیکٹ یا جو اس قسم کی چیزوں سے تو واسطہ نہیں تھا جو جورٹی کا جی تو اصولی دور پہ ہم دیکھیں تو ہماری یہ چوتھی جنریشن ہوگی ابھی جو دھیرے دھیرے ہم عدب کی طرف بھی آ رہے ہیں اور لکھنے لگانے کا کام یہ شروع ہوا تو یہ ایک بہت مقصر عرصے میں میں سمجھتا ہوں ہم بہت کچھ اچیب کر لیا اور اس میں چرچ کا کردار ہے بسیلی مشنری اداروں کا کردار ہے اس میں انہوں نے ہمیں پہلے تو بائبل لیٹریچر کی طرف ظاہرہ ہم گئے اسے پڑھنا لکھنا اور پڑھنے کا رجحان اور ایکسپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں لوگ اپنے شوق سے کتابوں کا چسکہ لگ جاتا ہے اور جیسے آدری رحمت وائز صاحب کا ذکر ہے یا دوسرے لوگوں کا ذکر ہے جو بہت ارلی ایج میں انہوں نے مدیر رہے رسالج نکالتے رہے لیکن ابھی سوال یہ نہیں ہے کہ ہم لکھ کیا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں ہم ہم پڑھیں گے تو لکھیں گے نا تو میں وہ ایک جیسے بہت ساتھ ذکر کیا کھنہ صاحب نے ٹالس اس کا دوست آف اس کی کا ایک نوول ہے بڑا مشہور روسی اٹھارہ سو اسی میں وہ نوول آتا ہے ہماری عمر شاید اس سے بھی چھوٹی ہے بڑے نوول ہیں ٹالس ٹائے ہے ہم 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 نے فکشن ہمیں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے جو کھنہ صاحب نے بات کی ہے نا دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈیم جو ہوتا ہے نا ڈیم اس کے اندر بہت سا پانی ہو تو جب اس کا وہ کھولا جاتا ہے نا تو اس کی بڑی دھار تیز ہوتی ہے لیکن اس کی بچی ڈیم ڈیم بھرا ہوگا تو دھار تیز ہوتی ہے تو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم ہم دنیا کا عدب نہیں پڑھیں گے ہم 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 اپنا عدب نہیں پڑھیں گے کرتلین ہیدر کو آگ کا دریہ ایک ناول ہے عبداللہ حسین ہے تارڑ ہیں شمس و رمان فاروقی کا ناول کئی چاند تھے سرے آسمہ ہے بڑے بڑے صدھارت ہے ایک ناول اگر آپ ہرمن حیثے غالباً آپ جانتے ہوں جرمن وہ خود پادری کٹر پاسٹر فیملی سے تھا لیکن اس کے ناول اتنا سا ناول ہے ناول پرائز ملا اس کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ بدست ہے یا اس کا مذہب کیا ہے تو عدب تو تخلیق کرنا ایک بالکل آپ اپنے آپ سے بہت باہر ہو کے ہوتا ہے یہ تام جی پڑھنا ہی نہیں ہم ہماری رسائی نہیں ہے ہم ہمیں اصل میں کچھ بہت سی کتابوں کا انتخاب کرنا چاہیے جو سب کو پڑھنی چاہیے جو بنیادی عدب کی بنیادی ضرورت ہے یعنی ہمیں سیاست پر کتابیں پڑھنے کی بہت ضرورت ہے ایک واقع واقع کا میں ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہوں سارتر سے کچھ پاکستانی عدیبوں کا وفد ملنے چلا گیا سارتر سے ملنا ہے تو سارتر نے سوال یہ کیا کہ آپ سیاست کے بارے میں بتائیں کیسی چل رہی آپ کے باہر تو وہ جو وفد تھا پاکستانی عدیبوں کا انہوں نے کہا ہمارا سیاست سے کیا لینا دینا ہم عدیب لوگ ہیں لیکنے لکانے کا کام کرتے ہیں سیاست سے تو سارتر نے کہا آپ چائے پیئے آپ سے مزید دفت دونی ہو سکتی کیونکہ آپ سیاست کے بغیر کیسے انسانی معاشرے فلسفہ تاریخ کے بغیر کیسے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بڑے عدب کو پڑے بغیر آپ دیکھیں دنیا جہان کا عدب ہے روسی عدب ہے آپ سدھارت ہے آپ ہنڈرڈ یئرز آف سالٹیٹوڈ ہے تنہائی کے سو سال گارشیہ کا الکیمسٹ ہے مطلب وہ چیزیں جو پڑھنا بہت ضروری ہے اور یہ میرا تھیسس ہے عبداللہ حسین پر عبداللہ حسین کے اداس نسلیں آپ آپ نے شاید پڑا ہو اور روسی عدب سے بڑا متاثر تھا اچھا ٹال سٹوائے ہے نا وہ اپنے اپنے نوول کا آغاز اس نے کیا ہے اس نے دوستا فسکی نے یہ ہونا کی انجیل سے عبداللہ حسین نے اپنے نوول کا آغاز کیا یسایہ کی آیت سے وہ پسچن نہیں ہے اور اس کا یہ تو اداس نسلیں کی میں بات بتا رہا ہوں اس کا ایک نوول ہے اندار لوگ مطلب چند بڑے نوول نگاروں میں ہے نا پکچر نگار ہے عبداللہ اس میں اس کے دو کریکٹر ہیں کرنل جوزف اور بشپ جان ہمارے شاید کرسچنز نے ایسا کریکٹر میں نے تخلیق نہیں ابھی تک میری نظر سے گزرے جیسے اس نے وہ کریکٹر تخلیق کیے اس طرح سے استحصال ہوتا ہے مقدرہ یا اقتدار والے لوگ کیسے استحصال کرتے ہیں غریب آدمی کا کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری نوجوان نسل کو بھی اور اگر آپ چند نام دیکھیں تو میرے خیال میں شائری میں آپ چند نام ہیں بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں کافی آپ امائی بھی ہو رہی ہے ردیف نمائی بھی بہت زیادہ ہے لیکن نام تھوڑے ہیں نظیر کیسر جیسے نام آپ کو کم ملیں گے جو مین سٹریم شائر ہے جن کا ایک اپنا شیری جہان ہے اپنی علامتیں اپنا اپنا ایک ان کا نظام ہے شائری کا ان کا اپنے استارے ہیں انہوں نے ایک پوزیٹیوٹی دی ہے اپنی شائری میں ان کو اب کہیں بھی کوٹ کر سکتے ہیں جی اس طرح کے کتنے نام لیے جا سکتے ہیں آپ اور بڑا عدب جو ہے وہ وہ چھپایا نہیں جا سکتا وہ عدب ہے نا وہ وہ سامنے آ جاتا ہے تو میں شاید میری بات زیادہ طویل ہو گئی ہے لوگ لکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ وسیم جبران ہوتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ پڑھنا زیادہ چاہیے جی بلکل آپ کا موقف آگیا ہے کہ پڑھنا زیادہ چاہیے اور لکھے گا تو پھر اگر پڑھا پڑھا ہوگا یا پڑھے ہوں گے تو وہ لکھیں گے خانہ صاحب چونکہ آپ ایک موٹریویشن سپیکر بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کلمکار انٹرنیشنل کے لیے بڑے آزاز کی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے لوگ ہیں ایک جیسے انہوں نے بات کی عدب کی اور بائبل مقدس میں سے کچھ باتیں کی ڈاکٹس صاحب نے بائبل مقدس میں عدب و حکمت ایک لازوال خزانہ ہے بائبل مقدس بزاتے خود ایک عدب و حکمت کا لازوال خزانہ ہے کوئی ایسی مثال پیش کریں جو عالمی سطح پر عظیم موضوعات کا ہاتھا کرتی ہو سنہ صاحب ہاں جی ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹس صاحب ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں نائم صاحب کا بھی سے تعلق واسطہ بہت رہا ہے جی جی ہمارے پاس ایک بائبل مقدس میں سٹوری ہے گوڈ سمیارٹن کی نیک سامری کی ٹھیک ہے تو ابھی اب اس کو کیسے سکھایا یا سمجھایا گیا ہے وہ علیہ دہ ہے لیکن یہ ایک بہت بڑا پیس آف لٹریچر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کی بیوٹی جو ہے یونان میں ایک طریقہ یوز ہوتا تھا گفتگو کرتے وقت اس کو ساکریٹک میتھرڈ یا ساکریٹک ڈائلاغ کہتے تھے سکراتی مقالمہ ایک رقصہ مقالمہ اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ آپ question کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی question میں آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ امریکہ کی universities جو ہے خاص طور پر جہاں پہ law پڑایا جاتا ہے وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ سوال آپ نے اگلے بندے سے نکلوانا ہے تو یہاں پہ ایک اس زمانے کا law کا ڈاکٹر جو ہے وہ یہ سمسی سے پوچھتا ہے question کرتا ہے کہ میں میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں تو یہ سمسی سے اس کو جواب نہیں دیتے وہ کہتے کہ تو کیا پڑتا ہے بہت خوب ہاں جی یہ اس کا دیکھیں لیکن اس کے پیچھے ایک background ہے وہ ایک lay person کو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے موسوی شریعت کا میں ماہر ہوں میں ماہر قانون ہوں اور وہ question کرتا ہے کہ یہ lay person میں آج اس کی خبر لیتا ہوں لیکن آپ question کی سادگی دیکھئے کہ کیسے کہ اس کو بڑے آرام سے convert کر کے جو بندہ پسانے آئے تھا وہ خود ہی پھاس گیا ہے پھر question کے جواب میں question آ رہا ہے پھر وہ وہ quote کرتا ہے وہ scriptures quote کرتا ہے کہ ہاں بھی خدا ودہ اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنے سارے اچھا جب وہ جواب دیتا ہے تو جواب کے ساتھ ایک اور جواب add ہے یہ اس کی یہ لکھا کس خوبصور انداز میں گیا ہے جب وہ question کرتا ہے تو یہ سمسی ایک اور question کر دیتا ہے جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور جواب دیتا ہے یہ ایک style ہے لکھنے کا بہت خود وہ جب کہتا ہے کہ ہاں جی ایسے کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تو یہی کرتا ہے تو یہ جیئے گا ٹھیک ہے اب question یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ اور بہت سارے topic کیونکہ میں نے تو وہ اب یہ آپ کی اس کو اگر آپ سمجھ لی تو یہ نوجوان نسل کی help کر سکتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے بہت وہ جیسے کہانی آگے پروسیڈ کرتی ہے تو یسومسی اس سے کہتے ہیں ایسے کرتا لیکن اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھی اچھا یار میں تو یہ کام نہیں کرتا میں تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے جی میرا پڑوسی کونہ ہے یسومسی پھر اس کو جواب نہیں دیتا یسومسی اس کے پوری کہانی سنا دیتا ہے اور کہانی سنانے کے بعد پھر کسی پہ ایک question ہے اچھا ان میں اس کا پڑوسی کون تھا آپ دیکھیں کہ یہ یہ ایک پیس اپنی literature ہے بھئی اچھا جب وہ جواب دیتا ہے تو اس کے ساتھ جواب ہے لیکن یہاں پہ آپ نے چونکہ کہا تھا کہ بھی بتائیں تو سر یہ نا یہ ایک ایسے style میں لکھی گئی ہے میں تھوڑا سا آج اس کا post matum کر دیتا ہوں کہتے ہیں کسی تحریر کو پڑھنے ایک ہوتا ہے read the lines کہ آپ lines پڑھ رہے ہیں پھر ہوتا ہے read between the lines کہ creative writing سکھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں read between the lines کہ جو چھپا ہوئے ہیں پھر ایک تیسری چیز ہے جو آج کل پڑھائی جاری ہے وہ ہے read beyond the lines کہ یہ جو between the lines اس سے بھی آپ آگے نکل جاتے ہیں نکاد اکثر یہ کام کرتے ہیں تو جب یسومسی اس کو کہانی سنانی شروع کرتے ہیں تو وہ بھی وہ detail میں وہ historical میں نہیں جاؤں گا تو جب وہ اس point پہ ہوگا آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے اب ڈاکو نے اس کو مار کے تو ننگا چھوڑ گئے ہیں اب اس دیکھنے میں بہت simple ہے لیکن آپ اس کو between the lines پڑھتے ہیں کہ اوہ یار یہ بندہ ننگا ہے اور ادموہ ہے that means کہ یہ بندہ unidentified ہے اس کی شناخت کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ message کتنا بڑا ہے کہ جس بندے کی شناخت کوئی نہیں وہ ہندو نہیں ہے christian نہیں ہے مسلمان نہیں ہے یسومسی نے اس بندے کو چھوڑ دی ہے کہ ہاں بھئی اس کی اب مدد کام کریں ہم مدد کرتے ہیں شناخت کے ساتھ یہ میرا christian بھائی ہے یہ مسلمان بھائی ہے یہ نہ اس کی کو سرحد رکھی اب یہ جو ہے یہ between the lines یہ جو story ہے کہ ہاں بھئی یہ بندے کی شناخت کوئی نہیں اچھا اب اس میں beyond the line کیسے پہنچتے ہیں کچھ لوگ تحقیق کرتے ہیں جس طرح نعیم صاحب وہ پورانی کوڑی اٹھا کے لائے ہیں وہ اردو اخباروں کے حوالے سے اب دیکھیں انسان کی شناخت کے صرف دو طریقے تھے اس زمانے میں ایک اس کا dialect کیا تھا وہ کون سی بولی بولتا تھا تو پتہ چل جاتا تو اچھا یہ یونانی ہے یہودی ہے اب یہ بندہ بول تو سکتا نہیں اب اس کی دوسری شناخت اس کا لباس تھا کہ جو لوگ مثال کے طور پر کارپینٹر کا کام کرتے تھے انہوں نے کان پر لکڑی کے ایک ٹکڑا جو رائٹر ہیں شائر اندید ہیں انہوں نے ایک پر لگایا ہوا تھا اب نہ اس بندے کے پاس کپڑے ہیں نہ اس بندے کے پاس وہ بول سکتا ہے ادموہ پڑا ہے تو یہ ایک ایسا piece of literature اچھا ابھی زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے راستے کے دوسری سائیڈ پر کھڑے ہیں جو اس راستے پر نہیں ہیں جہاں میں وہ روڑ کے دوسری سائیڈ پر کھڑے ہیں کیا ہم ان لوگوں تک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی سٹوری میں کتنی باریکیاں ہیں چلے میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہے میں آگے نکلتا ہوں تو یہ یہ جو وہ اس کو لے کے جاتا ہے اس میں ایک سٹوری میں وہ تیل اور وہ oil use کرتا ہے وہ medical اس میں expect آ گیا ہے کہ ہاں بھئی جو میں ہے وہ disinfect کرتی ہے جو تیل ہے وہ healing purposes کے لیے use ہوتا ہے پھر وہ اس کو سرائے کے مالک کے پاس لے جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کے اس نے کہا تو اس نے کل کہا اس کا مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں کہ اس بندے نے اپنا سارا بزنس کاروبار چھوڑ کے رات بھی اسی کے ساتھ گزاری ہے لیکن critical بات جو ہے اس میں یہاں پہ اس کو usually ignore کیا جاتا ہے کہ یاسم سی انڈ میں اس کو پوچھتے ہیں کہ یار ادھر سے جو تین لوگ گزرے ہیں ان میں سے اس کا پڑوسی کون ہے اور جو وکیل ہے اس کا جواب سنیں وہ کہتا ہے کہ وہ جس نے اس کی مدد کی تھی اچھا بھئی تو سیدھا سیدھا بول سامری تو اتنا لمبا فکرہ جو بول رہا ہے کہ وہ جس نے اس کی مدد کی تھی تیرے موہ پہ سامری نے اس کی مدد کی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ نفرت ہے ایک کریکٹر کو کریسٹ نے ہیرو بنا دیا ہے اس یہودی وکیل کی لائر کی نظر میں لیکن وہ سامری لفظ پھر بھی موہ پہ نہیں لگا جاتا تو ابھی یہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا پیس لٹریچر ہے اصل میں پرابلم یہ تھا کہ یہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں نیبر کی ہمسائے کی دو ڈیفینیشن ہوتی تھیں یہودی کہتے تھے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے صرف وہ ہی آپ کا نیبر ہے یونانی کہتے تھے کہ جو آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کا میں بر ہے تو دونوں نے بات شروع میں ہوئی تھی کہ ہمیں جو عدب پڑھایا گیا ہے اس میں انسانیت ہے نہیں ہے یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا کہ صرف جو یہودی ہے دوسرا وہ ہی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھیں کہ کتنے سازار سال گزر چکے کہ کتنی زیادہ نفرت ان کے خلاف جو آپ اور یہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف وہ ایک شان کی فلم تھی میرے حل وار اس کا نام تھا وہ میں نے دیکھی تو اس میں کہا پاکستانی دنیا میں کہیں پہ بھی مرے تو کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا تلخ ڈائلوگ آئی لیکن حقیقت پر جس نے اس کی مدد کی تھی تو یسم سی کہتے ہیں جا تو بھی ایسا ہی کار یہ بڑا سمپل فکر ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے جا تو بھی ایسا کار وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا پڑوسی کار لیکن یسم سی کہہ رہے جا تو بھی ایسا کار یہ نہ دھونڈ تیرا بڑا ہے کس نے انگریزی زبان پہ امپیکٹ کر دیا کہ آج کا لفظ جو ہے دو لفظوں سے مل کے یہ بنا ہو ہے یہ انگریزی زبان میں ایک محاورے کے طور پر شامل ہو گیا کہ ہر وہ بندہ جو ایکسٹرا مائل جا کے کسی کی حد مدد کرتا ہے جو آگے جا کے کسی کی ہیلپ کرتا ہے وہ جو ہے وہ گوڈ سمیرٹن ہوتا ہے اور لوگوں نے گوڈ سمیرٹن کے نام پہ ادارے بنا دیئے بلکہ لوگوں کو آوارڈ مولے جی گوڈ سمیرٹن آوارڈ کامپنی میں اس بندے کو دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس کا کام نہیں بھی تھا سوچنا سکھانا جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے اور یہ گوڈ سمیرٹن مصرف نیک سامری کی تمثیل یہ بہت بڑا پیس میرے پاس ٹائم ہوتا تو لیکن یہ چیزیں ہیں اس میں ایک اور سوال ہے جو خانہ سا پوچھیں گے لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کا پرورم پاکستان کے عدد میں مسیحوں کا کردار کلمکار انٹرنیشن پلیٹفرم سے نشر کیا جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے میں ہمارے ساتھ بہت دوست دیکھ رہے ہیں نائین صاحب ہم ایک بات اور کرتے ہیں جیسے بھی بات کر رہے تھے عدب کی اور بائبل مقدس کی بہت لازوال خزانہ ہے عدب کا پاکستان چونکہ ہم پاکستان مسیحوں کی بات کرتے ہیں کیا جو ہمارے مسیح نوجوان ہیں پاکستان میں پادری صاحبان بشب صاحبان پھر ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کسی ایک خاص بندے کی طرح اشارہ ہو لیکن میں نے بہت سے لوگ کو دیکھا میں نے خود پڑھایا سکول سسٹر میں تیرہ سال پڑھا میں نے تو میں نے جب اوپر دیکھا نا مطلب اوپر سے مراد میری یہ کہ جو ہمارے افیشل تھے بڑے افسر تھے ان کے اندر نہ تو میں نے عدب دیکھا نہ میں بائیول مقدس کی تیچنگ دیکھی نہ میں نے کچھ ان کے اندر وہ دیکھا جو مجھے دیکھنا میں چاہتا تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا تیرہ سال کے اندر وہ مجھے ان کے اندر نظر نہیں آیا کیوں نہیں نظر آیا یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں ہماری کتاب واقعی ایک عدبی خزینہ ہے بہت اور پروگرام کریں اس کے علاوہ تو اس کے حوالے سے بتائیں کیا ان کے اوپر اس کتاب مقدس کا عدب جو ہے وہ اثر کیوں نہیں اوپر ہوا ترخ سوال ہے اور بڑی ترخ حقیقت ہے یہ ابھی خینا صاحب نے جو تمثیل بتائی ہے مسیح خدا ہم زیادہ تمثیلوں میں بات کرتے ہم نے تو بہت کچھ سیکھا ہوا تو نیک سام دیکھی تو ساری یہ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ مسیح خدا من نے بتایا تھا کہ جس سے نہیں بھی تعلق اس کی خدمت کس طرح کرنی ہے تو یہ ایک ذمہ داری یا ایک توڑا دیا گیا یہ بھی ایک مثال ہے مسیح پہ میں نے کولم لکھا ہوا ہے اور میں نے ان کو آج کے یہودہ اسکریوتی کے نام سے مقابل کیا کیونکہ ان کی خدمت جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو تعلیم دینا اور جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا تو لٹریچر ہی اتنا زیادہ مریچ ہیں لٹریچر پہ لیکن نہیں پڑھایا بدن تباہی کے دہانے پہ اور گڑے میں گرتی جا رہی ہے کیونکہ پروپرٹی بیج رہے ہیں تو یہ اثر اس کا آپ ملککہ صحیح بات ہے انہوں نے وہ پوری نہیں کی اگر یہ پوری کرتے تو آج جیسا گئے بھی دوسرے بھائی نے بتایا تھا کہ مذہب کا تو حوالہ ہونا ہی نہیں چاہیے چائری میں عدب میں نصر میں وہ عدب خود بولنا چاہیے تو وہ اس بلکل آپ کے آواز بند ہوگی نہیں صاحب مہر آپ ہوتر گیا یہ آرہی جی آرہی آرہی پہلے کچھ میری بات سنی آپ کیونکہ انہوں نے جو کچھ انہیں عطا کیا گیا تھا یا خدا نے یا قوم نے ایک کام ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری انہوں نے قبول نہیں کی یا پوری طرح سے نہیں نبھائی تو آخر میں ہم یہ ایک دو چار باتیں ہم کریں گے کہ جیسے ہمارا یہ ٹاپک تھا اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر ہم بہت سی بات چیت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک لمبی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں نوجوان بچے نہیں جانتے کہ ہمارے کتنے عدبہ نے مسیحی لوگوں نے کام کیا ہے اردو عدو پاکستانی مسیحی کردار یہ خاص طور پر یہ ٹاپک وہ ہے جیسے میں بتاؤں کچھ دراما نگار بھی تھے جو ہمارے اداکار بھی تھے جو وہاں سے چلے گئے اور ایک میں اور بتاؤں آپ کے بات جیسے نعیم صاحب نے بتایا کہ اس کے بات چیت کریں گے کیونکہ یہ ائر میں کر رہا ہوں ایک بندہ ہے ایک بشپ صاحب تھے ایک پادری تھے ظاہر پادری بشپ ہوتا پہلے پادری ہو تھے بشپ بنتا ہے اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ مجھے کبھی کسی نے چوڑا نہیں کہا میں اگر آپ کو نہیں کہا تو مجھے تو کہا ہے جس کے اوپر آپ نے 32 سال 35 سال حکومت کی ہے اور آپ ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر ابرے ہیں آپ نے ان کو تو چھوڑ کے آپ نے کتاب میں لکھ دیا کہ مجھے کسی نے چوڑا نہیں کہا تو چوڑا جو ہے وہ ہر مسیحی کو کہا جاتا ہے پاکستان میں اور چونکہ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ غریب ہوتے ہیں اس لیے اور جیسے خننہ صاحب نے باتیں کی تو ہمیں عدب کے حوالے سے میں نے ایک ڈراما دیکھا تھا افصر مزائی ڈرامے تو جس کا رنگ کالا ہوتا ہے اس کو پترس مسیح کہتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عدب کے لحاظ سے اگر عدب واقعی ایک افاقی ایک پہلو ہے یا ایک صنف ہے تو اس کے اندر تو یہ چیزہ نہیں آنے چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ پوری قوم کے اندر ہی عدبی ایک کمی ہے عدب کی طرف آنے کی ضرور ہے تو اس کے اوالے سوٹی سی باتیں کر کے اس کے بعد مختصر بات وں نے کتاب دوستی سے اپنی سکول ایڈوکیشن سے اور دانشوروں نے مختلف نویت کے راستے راستوں کا تائین کر کے معاشروں میں بہتری آئی ہے سماج میں بہتری آئی امریکہ میں آپ کو پتہ سیاہ فارم کے ساتھ سکول میں کٹھے کلاس میں پڑھ نہیں سکتے تھے بچے لیکن اب وہ محول نہیں رہا تو یہ جہالت یا یہ جو نفرت یا تعصب ہے یہ تو ہمارا انسانی علمیہ ہے اور ہمارے ہاں یہ چیزیں رہیں گی جہاں منورٹی ہے یا جہاں پہ ہم محلی طور پر نیچے ہیں یہ چیزیں تو رہتی ہیں یہ کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتی انہی کے ساتھ جینا ہے لکھتے ہیں اور چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے تو پھر ہم ہمارے یہ چیزیں ہم اور دائمینشن میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں پھر ہم خود ترسی جو ہے نا اپنے اوپر ترس کھانا چھوڑ کے ہم ہمارا جب پیراڈائم شیفٹ ہوتا ہے تو میرا میرا خیال یہ ہے جیسے کھانا صاحبہ یہ ہمیں یہ گفتگو بہت اچھی چیز ہے لیکن کسی کتاب پر ڈسکشن ہونی چاہیے کوئی ایک کتاب جو کہ مطلب فکشن سے ہو کوئی بھی اچھی کتاب جو اس پر گفتگو ہونی چاہیے تاکہ جو دیکھنے والے ہمارے ساتھ ہیں اس کتاب تک ہیں لیکن مشاعرے جو ہیں یہ ایک قسم کی ہم نے نا وہ افیون ہے واہ واہ کرتے ہیں اور ٹھیک ہے بہت اچھ خلاف نہیں ہوں میں خود بھی شیر کہتا ہوں تھوڑے بہت لیکن ہمارے ہاں آپ جیسے جو پلیٹ فارم ہے اس پر کریٹس زم کا آغاز ہونا چاہیے بک ریڈنگ کا بک آف دا ویک پر بات کریں اس طرح سے پھیلے کا چسکہ لگے گا جب چسکہ یا وہ جاگ لگ جائے گی تو وہ دہی خود ہی بن جائے گا تو ہمیں صرف کرنا چاہیے وہ ایک ہمارے وہ اپنے آپ نے یہ بات کی نفرت کی اور اس سے پہلے یہ سری لنکن والی بات ہوئی گلیل کی بات ہوئی تو ہمارے ایک نیاب نیویسٹی کے مرغوب حسین طاہر صاحب ان کی ایک آپ نے سنی ہوگی غزل کے چند شیئر ہیں میں ایک پس پہلا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے دیکھ کر پرندوں کو باندھ نشانوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے یہ لانگ ٹائم ہے یہ رہے گا لیکن عدب کی ترویز ضروری ہے عدب سے محبت ضروری ہے بہت کچھ پڑھا ہوئے عدب میں جو ابھی میں میں پڑھاتا ہوں لیکن بہت کچھ ابھی ایک سمندر ہے اور ابھی شاید ایک نکتے تک بھی نہیں پہنچ پائے تو ہم تو جتنا جانتے ہیں شاید ایک ایک اوشن پڑھا ہو ہے تو یہ سلسلہ ہے اس طرح واض صاحب ہیں آپ ہیں خنہ صاحب ہیں تو کتابوں سے گفتگو ہونی چاہیے ان کا تعرف ہونا چاہیے اور پریٹسزم ہونا چاہیے زیادہ امپورٹن جی دیکھو صاحب آسم صاحب مختصر دو چار باتیں جو ہے جو ہماری آج کے موضوع ہے جو گفتگو تھا اس کے حوالے سے اس کی افادیت کے حوالے سے یا کچھ اور بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں کاری کو اور کاری کو کس طرف لائے جا سکتا ہے کس طرح سے جیسے انہوں نے ڈاکس صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ کتاب ایک پڑھیں اور بک آف دا منت اور بک آف دا ویک کوئی ایک کتاب کو لیں اس کے اس کے پر باتچیت کریں تو میرا خیال وہ زیادہ اس کے دلچسی پیدا ہوگی جو پڑھنے والے ہیں جی ہاں جی اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نسل کی رسائی ہے آپ جا کے لکھ سکتے ہیں کہ بھی کلاسسک لیٹریچر گوگل پہ جا کے لکھیں وہ آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ کون کونسی کتاب ہیں صرف میں ایک چیز پڑھنے کے حوالے سے یہاں پہ ایک دانشوار ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھی دیکھو ایک دمانہ تھا ہم پڑھ لیتے تھے کتابیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کا لگر آپ اپنی پینسل ساتھ لکھ رکھ کے اپنی نوٹ بک ساتھ رکھ کے نہیں نہ پڑھتے تو آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ ادھوری ہے کیونکہ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کچھ چیز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مثال کے طور پر مجھ سے آپ پوچھ لینا ہاں جی یہ وارن پیس کے بارے میں بتائیں تو میں شاید زیادہ بتانے سکوں گا کیونکہ میں نے اس پر نوٹس نہیں لکھیں روبرس بہت سارے اچھے نوول ہیں میں نے ایسے مزے مزے میں پڑھ لیا مزے کہانی تو میری نوجوان نسل سے یا جو بھی ریڈنگ کے کام سے وابستہ ہیں اپنی نوٹ بک ہمیشہ ساتھ رکھیں ٹھیک ہے جو بھی خیال اچھا لگتا ہے اس کو انڈر لائن کریں پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں جو تخلیقی سوچ آتی ہے اس کو ساتھ رکھیں کیونکہ آپ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں کیسر صاحب کی کتاب پڑھی تھی زیتون دی پتی میرے پاس آنکھ چہرہ ہاتھ کا بھی تھا لیکن مجھے شاید ہی یاد ہو تو یہ اپنا ایک چیز کو پڑھ لینا ٹھیک ہے لیکن میں کہوں گا کہ اس کے ساتھ اس کے نوٹس لینا اس کو انڈر لائن کرنا یہ مکمل ریڈنگ ہے یہ آج کل جو ہے نا وہ u.s. میں وہ کیا جا رہا ہے دوسری چیز جو ہے وہ جیسے بار بار اس کے ایسی چیزیں پڑھیں اچھا ساری ایک چیز میں جو پرانا لٹریچر تھا جو چالیس سال جب گزر جاتے ہیں پھر وہ نہیں ویسے رہتے پھر آپ میں ابھی جو پرانا لٹریچر تھا جو نیا سٹائل آ رہا جیسے بھی سویا ہوا محل کہانی تھی اس کی جدید دور میں اس پہ کام ہوا ہے اور اس کی سٹوری کو اور زیادہ رچ کار کے وہ پیش کیا گیا ہے تو بھی عدب میں بہت زیادہ کام ہو رہا وہ دکٹ صاحب نے صحیح کیا کہ ہم ابھی ایک کترے تک بھی نہیں پہنچیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں واسف علی واسف نے بہت اچھا کام کی انہوں نے بہت کچھ اچھا لکھا انسانیت کا درس دیا لیکن یہ ہے کہ ایسی کتابیں ان کا ہمارے معاشرے تک پہنچنا ضروری ہے مجھے وہ ایک چیز یاد آگئی ہے بی بیس کے ساتھ ہی ختم کرنا چاہوں گا کہ واسف علی واسف کی میک بک پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں کے ایک لائن ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کسی چیز کو ہے کہ ہم اس کی سیلیکشن کیسے کرتے ہیں اس کو پڑھتے جو ہیں اور وہ گراس روٹ لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی ایسی کہانیاں لکھی جائیں اور ذین میں یہ رکھا جائے کہ ان کی کریکٹر بیلڈنگ ایز انسان کرنی ایز ایز کرسچن مسلم ہندو ہم نے نہیں کرنی تو ایز انسان کرنی ہے تو وہ میرا کلم مشکل مہت ایمپیکٹ ڈالے گا یہی جو بات میں کہہ رہا تھا کہ میں کسی کبھی کہ عدب کے اندر نفرت نہیں بلکہ وہ محبت اور پیار کی طرف راگب کیا جائے لوگوں کو اس میں سے جی نعیم صاحب کو یہ آئی ایسی بات بتائیں ہمارے نوجوان کو اور خاص طور پر جو کلم کار کے جتنے بھی سننے والے ہیں ہمارے پلیٹفارم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کلم کار انٹرنیشنل کے ساتھ میں بتاؤں کہ ہمارا پلیٹفارم ہے اس میں ابھی جو ہم پجابی کا مشارعہ کر رہے ہیں اگلے سیٹڈیڈے کو اس میں دیکھیں مختلف لوگ ہیں اس میں کسی بھی مذہب کا نہیں ہے اس میں سارے لوگ ہیں ہندو بھی ہے مسلمان بھائی بھی ہیں مسیحی تو ہیں ہی لیکن ہم تمام مذہب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہتا کلم کار اٹرنیشنل کوئی ایک خطے کے لیے کسی مسیحی کا نہیں ہے یہ پورے ان تمام لوگ میں بڑی مختصر سی بات کروں گا جیسے کہ آسم خنہ صاحب نے اور ڈاکس صاحب نے بہت خوبصورت بات خاص طور پر ڈاکس صاحب نے کہ ہمیں لوگوں کی تربیت کے لیے کچھ کتاب کی بات کرنی چاہیے کچھ اس طرح اس قسم کی بات کرنی چاہیے اور جو ہو رہا ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ چاہیے میرا ناقص خیال یہ ہے جو ہو رہا ہے جیسے کہ خنہ صاحب نے کہ ہمیں مذہب سے ہٹ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تو سر میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ گارڈن کالج ایڈویڈ کالج مرے کالج ایف سی کالج میں پاکستان بننے سے پہلے کی جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے کہیں پہ کوئی ایک لفظ کسی نے کہا ہو کسی کو علامہ اقبال کو قائد اعظم کو فیض احمد فیض کو کہ بھی تم یہ کرسٹن بھی بنو یہ اس طرح کرو تو ہمارے جو بڑے تھے یا تعلیم دینے والے لوگ تھے انہوں میں کبھی مذہب کی بات نہیں کی تھی تو وہ یہ سارا کچھ پڑھانے کے باوجود 75 سالوں میں تو جو نفرت کا لیول ہے وہ نیچے نہیں گیا وہ اور بلندی پہ چلا گیا تو میری ناکس رائے میں کتابوں پہ بھی بات ہونے چاہیے بلکل لیکن سر جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے اس کو بھی اس کو بھی لکھنا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ کیونکہ سر آپ دو بندوں کو اگر آپ قائل کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بری بات ہے ہزار بندہ پیچھے اور تیار ہوتا ہے ہم سے نفرت کرنے کے لئے سو ان چیزوں پہ بھی نگاہ کی جائے اور باقی بہت شکریہ جناب کلم کار انٹرنیشنل بڑا اچھا خوبصورت پروگرم اور ڈاک صاحب سے اور خانہ صاحب سے بڑی خوبصورت باتیں سننے کو ملی خزاہ خوزن جی تینک صاحب بتائیں گے امریکہ کے قانون میں بائبل مقدس اور اس کا کیا تعلق ہے بائبل مقدس کا اور قانون کا مختصر صاحب بتا دیں تاکہ اگلی دفعہ کوئی بات کریں جو نائیم صاحب نے بات کیا پاکستان میں نفرت کیوں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے پر بات ہو سکتی ہے یہ اتنا پروان کے چڑھا اور پھر اس کے بعد آپ کا جو سجیشن تجویز ہے بڑی قابل عمل ہے اس پر بھی بات چیز ہو سکتی ہے مختصر بتا دیں تاکہ ہم کی بات کر رہے ہیں جی میں یہاں پہ سپریم پور کے ایک جج ہیں مسٹر اوکس ڈیلن ایچ اوکس تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو امریکہ کا کانسٹیٹوشن ہے یہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے اس کو کوٹ کیا ہے اس سے چیزیں لے کے وہ اپنے کانسٹیٹوشن کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا سارا کچھ ہے اچھا اب یہ اس کا ممبا کیا ہے مین جو ہے نا وہ یہ ہے کس کا ممبا کیا ہے تو جو امریکن فور فادرز تھے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ساری ویلیوز جو تھی یہ کانسٹیٹوشن بنانے سے پہلے ان لوگوں نے یہ ساری ویلیوز ساری انسانیت سارا انصاف پسندی کا تصور جو تھا نا وہ بائبل مقدس سے لیا تھا تو مختصرا یہی ہے کہ جو امریکن کانسٹیٹوشن جو اس وقت کانسٹیٹوشن آف تا کانسٹیٹوشن مانا جاتا ہے پوری دنیا اس کو کافی کرتی ہے تو اس کے فور فادرز نے جو اس میں خیالات صورات افکار لیے اس کا ممبا جو ہے وہ بائبل مقدس اور وہاں سے لی ہوئی اس کی ویلیوز ہے ہاں یہ اور تینکیو ونس اگین اور ان تمام دوستوں کا بھی جو ہمارے کلمکار کو پسند کرتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہم بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں کہ عدب جو ہے وہ نہ کسی کھتے کا نہ کسی ایک مذہب کے ساتھ کا تعلق ہو اور جتنے میں لوگ کلمکار ہیں وہ انسانیت کی بات کریں میں بیسیت پادری یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے تو انسان ہیں اس کے بعد مذہب میں تقسیم ہوئے یا کر دیئے گئے لیکن جو یسو علم سی لے کے تھے کوئی ایک وہ سارے سیون بلین لوگوں کے لئے تھے نجات لے کے تھے اور ہمارا جو وائبل مقدس جو ایک واقعی عدبی خزانہ ہے وہ پوری دنیا کے لئے مش لے رہا ہے تو تینکیو سو وچ ونس اگین تو